اس وڈیو میں آپ کو بتاؤں گا فون کو اپ ڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں فون کو اپ ڈیٹ کرنے سے آپ کا اگر انڈرویڈ 12 ہے تو 13 ہو جاتا ہے اگر انڈرویڈ 13 ہے تو 14 ہو جاتا ہے اسی طرح آپ کے فون میں جو سوفٹیر ہوتے ہیں وہ بھی فون کی اپ ڈیٹ کے ساتھ اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں تو ایسے میں آپ کو کچھ فون میں نئے فیچر مل سکتے ہیں اور کچھ نئی آپ کو اپ ڈیٹ مل سکتی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے آپ کے فون کی جو سکیورٹی ہے وہ بھی شٹرونگ ہو جاتی ہے ایسا اس لئے کیونکہ جب بھی آپ فون یوز کرتے ہیں تو سمیہ کے ساتھ ساتھ آپ کے فون کی جو سکیورٹی ہے وہ ویک ہوتی رہتی ہے لیکن جب آپ اپنے فون کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں تو فون کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ کے فون کی جو سکیورٹی ہے وہ شٹرونگ ہو جاتی ہے اب ایسے میں آپ اپنے فون کو اپ ڈیٹ کیسے کریں گے یہ جاننے کے لئے آپ کو اس وڈیو کو step by step پورا follow کرنا ہے last تک پورا دیکھنا ہے تب ہی آپ ٹھیک سے سمجھ پائیں گے تو جلدی سے ویڈیو کو start کر لیتے ہیں سب سے پہل تو آپ کو یہ پتا کرنا ہے آپ کی android phone میں update آئی ہے یا نہیں ہو سکتا ہے آپ کے android phone میں update آگئی ہو اپنے android phone میں update چیک کرنے کے لیے آپ کو اپنے phone کی settings کو open کرنا ہے settings کو open کرنے کے بعد آپ کے phone میں آپ کو ایک feature ڈھونڈنا ہے about یہاں پر ہمارے phone میں about feature سب سے نیچے دی رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کو سب سے اوپر top میں ہی about feature مل جائے جیسے کہ میرا nothing phone ہے تو میں یہاں پر about پر اگر touch کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں nothing os 2.0.4 ہمارا os version ہے اگر ہم یہاں پر touch کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے یہاں پر ایک red color کا tick mark آ رہا ہے یعنی کہ ہمارے پاس software کی new update آئی ہے میں یہاں پر touch کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ہمارے phone میں update آئی ہوئی ہے آپ چاہے تو یہاں پر system پر touch کرنے کے بعد جیسے کہ ہم نے یہاں پر about phone پر touch کیا تھا اگر آپ system پر touch کریں گے تب بھی آپ اپنے phone کی new update پاسکتے ہیں یہاں پر system update پر touch کرنے کے بعد آپ کو آپ کے phone کے update دکھائی جائے گی اگر آپ کے phone میں update آئی ہے تو یہاں پر so ہو جائے گی اور کتنے mb کے update ہے اس کا size آپ کے سامنے یہاں پر so ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے phone میں update آنے کے بعد جو جو feature change ہوگے وہ یہاں پر step by step بتائے گئے ہیں آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر download and install پر touch کریں گے اب یہاں پر ہم اپنے mobile کے data سے ہی اس update کو download کریں گے تو ہم یہاں پر use mobile پر touch کر دیتے ہیں use mobile پر touch کرنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے phone میں update installing ہونا start ہو چکی ہے system update downloading ہمارے phone کی update اب download ہو چکی ہے اب install ہونے میں تھوڑا سا سمیہ لگ رہا ہے اب ہمارے phone کی جو update ہے وہ download اور install ہو چکی ہے اب آپ کو کرنا کہہ ہے یہاں پر نیچے ایک آپ کو restart کا feature دکھائی دے گا restart now آپ کو اس پر touch کرنا ہے لیکن دھیان رہے restart پر جب آپ touch کریں گے تو آپ کا phone ایک بار switch off ہوگا اور اس کے بعد automatically دوبارہ own ہو جائے گا اور آپ کا phone دوبارہ own ہونے میں سمیہ لگے گا ترنت آپ کا phone ایک دم سے own نہیں ہوگا اور دھیان آپ کو یہ رہنا ہے جب آپ اپنے phone کو restart کریں یا پھر update کریں آپ کے phone میں 50% سے اوپر یا پھر 60% سے اوپر battery ہونا ضروری ہے اب ہم یہاں پر restart پر touch کرتے ہیں restart پر touch کرنے کے بعد اب یہاں پر ہمارا جب phone ہے وہ restart ہونے کے لیے ready ہو چکا ہے اب ہمارا phone restart ہو رہا ہے اور switch off ہونے کے بعد دوبارہ اب ہمارا phone own ہو رہا ہے اور اب ہمارا android phone restart ہونے کے بعد دوبارہ own ہو چکا ہے اب ہم اپنا password لگانے کے بعد اسے unlock کر لیتے ہیں اب ہمارا جب phone ہے وہ update ہو چکا ہے اوپر کی طرف آپ یہاں پر notification میں دیکھتے ہیں finishing system update ہو رہا ہے last step اب ہمارا complete ہو چکا ہے اب اگر ہم یہاں پر اپنے phone کی settings میں جائیں گے اور نیچے یہاں پر ہم system پر touch کریں گے اور یہاں پر update پر اگر ہم touch کرتے ہیں تو اب آپ دیکھتے ہیں ہمارا system update successful ہو چکا ہے اور یہاں پر اب ہمارے سامنے کوئی بھی update ہمیں download کرنے کے لیے دکھائی نہیں دے رہی ہے جیسے کہ اب آپ دیکھتے ہیں ہم نے یہاں پر successful اپنے phone کو update کر لیا ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل technical دل ساتھ کو subscribe کرنے کے بعد گھنٹی کا ایگن کو دبا دیجئے ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ